امس بھری گرمی سے پریشان مہان اگرواشیوں کو سنیوار کو ہوئی رمجم بارس سے راحت ملتی نظر آئی صبح سے ہی آسمان میں کالے بادلوں نے ڈیرہ ڈالے رکھا تھا لیکن بادلوں کی لکا چھپی کے بیچ دوپہر کے بعد ہواوں کے ساتھ رمجم بارس سے موسم سہانہ ہو گیا موسم بہا کے پورا نوان کے مطابق شہر و آسپاس کے علاقوں میں اگلے پانس دنوں تک ہواوں کے چلنے کے ساتھ بارس ہوگی آکاس میں بادل چھائے رہیں گے موسم ایسے ہی بنا رہے گا اس سمبند میں آبدہ پربند پرادھی کرن کے آبدہ وشیسگے گوتم گپتہ نے بتایا سمبند پرادھی کرنے کے ساتھ رہے گیا یہ موسمی بہا کے لئے پرشمی اتر پردیش کے لئے انہوں نے جیسے یہ جاری کیا ہے یہ ہمارے پوروی اتر پردیش کے لئے ایک دو ستانوں پر گرجن کے ساتھ بجلی چھمکنے ایوہم جو کے لار ہوا چلنے کی بات کری گئی ہے نہیں یہ تو مامسون کا ایک پارٹ ہے اور اب مامسون دھیرے دھیرے ہمارے مطبطوروی بھارت میں سکری ہو رہا ہے اور وہ سکری بھی ہو گیا ہے اور گورپور شہری اور اس کے آس پاس کی چھتروں اور سمست ساتھ تحصیلوں میں بچھلے دو دنوں سے بارش ہو رہی ہے کل بانزگان چھتر میں ایک اچھے خاصی بارش ہوئی گرجن کے ساتھ بجلی بھی گری ہے وہاں پر تو یہ تو مامسون کا ایک پارٹ ہے اور یہ دھیرے دھیرے اب سکری ہو رہا ہے جیسا کہ ہم لوگوں کو آئی ایم ڈی دوارہ جو سوشنا پرافت ہوئی ہے آج اور کل ایک ہلکی بارش کی سمبھاؤنہ ویکت کی گئی ہے لیکن کل کے بعد سے پرسوں سے مرتب تھوڑی دیج ہوا چلے گی اور بارش ہو گی باری بارش کی بھی ان لوگ دوارہ چھتاؤنی دی گئی ہے تو یہ اس مدھب گورپور کے کئی چھتروں میں اس طرح کی چیزیں ہونے کی سمبھاؤنہ ہیں یہ اس چیز کا ایک ہم لوگوں کو پوروانوان دیا گیا ہے یہ مانسون کا پیرڈ ہے ابھی تو ہمارے پاس پانچ دنوں کا انفارمیشن ہے تو اگلے پانچ دنوں تک تو اس طرح کے مانسون بنے رہیں گے اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے انفارمیشن ہم لوگ کو برابت ہوں گی اور جو ویدر فورکاسٹ ہوگا اس کے انصار پھر گھر بائی کی جائے گی